ہمارے ایک مرتبہ ہم ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے روح کے بعد صبح صبح کسی وقت موقع مل گیا حاضری کا تو پہنچ گئے تو حضرت فرمانے لے گئے ارے بھئی تم نے ناشتہ بھی کیا تو ہم نے کہا حضرت کیا کہ دی حضرت ناشتہ کر کے آئے کہا کہ کیا ناشتہ کیا تو جو کچھ کیا تھا بتا دیا کہ پھرنا چیز کھائی پی تھی کہا یہ کیا ناشتہ ہوا یہ بتاؤ کہ روح کا ناشتہ بھی کیا کے نہیں مطلب عزت کا یہ تھا کہ صبح کے وقت میں جو ذکر کے معمولات ہیں وہ کیے کے نہیں کیے تو پھر فرمایا کہ جس طرح جسم کا ناشتہ یہ ہے کہ تم کھانا کھا لیتے ہو انڈا کھا لیتے ہو روٹی کھا لیتے ہو تو روح کا ناشتہ یہ ہے کہ صبح کا وقت ہو تو اپنی روح کو غزہ دو ذکر کی تاکہ جس طرح جسمانی ناشتے سے آدمی کی جسمانی قوت بحال رہتی ہے اور پھر وہ اس قوت کے ذریعے اپنے فرائد انجام دیتا ہے سارا دن گزارتا ہے ناشتہ نہ کرے تو کمزور پڑ جائے گا کام پوری طرح نہیں کر سکے گا اسی طرح روح کا ناشتہ یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے صبح کو جتنا اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کر کے بھرپور ناشتہ کر کے نکلے گا تو پھر روح میں اتنی قوت پیدا ہوگی ہمت بڑھے گی اور گناہوں سے بچنے کا کی طاقت اللہ تبارک وطالہ عطا فرمائے تو یہ انرجی ہے حضرت فرما دیتے ہیں ذکر اللہ انرجی